ام الممنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کر رہے ہوتے تھے اور مجھے عنایت فرماتے کہ میں اسے دھو دوں مگر میں پہلے اسے اپنے موہ میں پھیرتی پھر اسے دھو کر آپ کو واپس کر دیتی ابو دعود حدیث نمبر باون یہ حدیث حسن ہے یہ حدیث بے حقی میں بھی ہے جلد ایک صفحہ انچالس فوائد و مسائل نمبر ایک اس حدیث میں طہارت و نظافت کی شریع اہمیت واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسواق کو استعمال کے بعد دھولیا کرتے تھے دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے تبرک حاصل کریں جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توسیق فرمائی ہے خیال رہے کہ یہ حصول تبرک صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات سے مخصوص تھا یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ عمل کسی دوسرے عشر مبشرہ یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے جیسا کہ بعض علاقوں میں بعض حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کا عمل بساوقات